ادھر غازہ میں حماس سے جنگ لڑ رہے اسرائیل نے ایران سے بڑھتے خطروں کے بیچ پہلی بار اپنے ائر ڈیفنس سسٹم سی ڈوم کو تینات کر دیا یہی نہیں اسرائیل کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ تیناتی کے کچھ گھنٹے بعد ہی سی ڈوم نے اپنا پہلا شکار بھی کر دیا کچھ دن پہلے ہی سیریا میں ایران کے دوتا باس پر ہوئے حملے کے بعد سے ہی ایران اور اسرائیل کے بیچ جنگ جیسے حالات بنے ہوئے اور یہی وجہ رہے کہ اسرائیل اپنے آسمان کو سرکشت کرنے میں جھڑ گیا کیونکہ آشنکہ جتائے گئے کہ ہوتھی لڑاکوں کے ذریعے ایران اسرائیل کے دکشنی علاقوں پر مسائلوں کی بوچار کر سکتا ہے یمن کے ہوتھی لڑاکوں کے سر پر ایران کا ہاتھ ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے انہوں نے پہلے ہی بیتے کچھ مہینوں میں اسرائیل کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوتھی لڑاکوں کے کورام نے لال ساگر سے گزرنے والے اسرائیل اور اس کے سیوگیوں کے جہازوں کی مشکلیں بڑھا دی لیکن دعویٰ کیا گیا کہ سیریا میں اپنے دوتا باس پر ہوئے حملے کا بدلہ لینے کے لیے ایران ہوتھی لڑاکوں کے حملے تیز کر دے گا یہی وجہ رہی کہ اسرائیل نے ان خطروں سے نپٹنے کے لیے پہلی بار اپنے سب سے شکتشالی رکشہ کبچ سی ڈوم کو لال ساگر علاقے میں تینات کر دیا اسرائیل کے میڈیا کے مطابق سی ڈوم کی تیناتی اسرائیل کے دکشنی چور پر موجود ایلٹ شہر کے نزدیک گشت کرنے والے یدپوتوں پر کی گئی کیونکہ حماس کے سمرتھن کے نام پر ہوتھی لڑاکوں نے یمن سے مسائلیں داگ کر کئی بار اس شہر کو دہلایا اور دعویٰ کیا گیا کہ اسی لیے اسرائیل نے اس علاقے کی سرکشہ کے لیے اپنے سب سے طاقتور اے ڈیفنس سسٹم کو اتا دیا اسرائیل کے میڈیا کے مطابق سی ڈوم سمندر سے دشمن کی مسائل راکٹ اور ڈرون کو ہوا میں تباہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور اسے بنانے میں اسی تقنیق کا استعمال کیا گیا جو تقنیق اسرائیل کا غرور مانے جانے والے ائر ڈیفنس سسٹم آئین ڈوم میں لگائے گئی بس پر کتنا ہے کہ آئین ڈوم زمین سے ہوا میں پرہار کرتا ہے کیونکہ سی ڈوم کو سمندر میں یدپوتوں سے حملہ کرنے کے لیے بنایا گیا اسرائیل کے میڈیا کے مطابق سی ڈوم دشمن کے راکٹ، کروز مسائل اور ڈرون گرانے میں سکشم ہے اور کئی ٹارگٹ کو ایک ہی جھٹکے میں تباہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے سی ڈوم کی رینج ستر کلومیٹر بتائی گئی یعنی اس دائرے میں آنے والے کسی بھی ٹارگٹ کو وہ پلک جھپکتے ہی مٹی میں ملا دیتا ہے اتنا ہی نہیں اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ تیناتی کے کچھ گھنٹوں بعد ہی سی ڈوم نے اسرائیل پر کیے گئے ایک ہوای حملے کو ناکام کر دیا حالانکہ اسرائیل کی اور سے یہ نہیں بتایا گیا کہ اس پر یہ حملہ کس نے کیا تھا حالانکہ اسرائیل کی اور چھپکتے ہیں